لا الہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم عماباد السلام علیکم ناظرین آج سے آپ کے لئے ہوپ ٹی وی نیا پروگرام اسلام اور ہماری زندگی لایا ہے اس پروگرام میں ہماری گفتگو ہوگی کہ اسلام ہماری زندگی کی متعلق کیا ہدایات اور کیا احکامات دیتا ہے دنیا میں کوئی بھی سائنسدان کوئی چیز اجاد کرتا ہے یا کوئی آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ذہن میں اس چیز کا کوئی مقصد ہوا کرتا ہے کہ اس چیز کا یہ مقصد ہے اس مقصد کے لئے اس کو بنایا گیا ہے انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے پیدا کیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے کہ اللہ کو پہچان کر اس کے احکامات کو مان کر دنیا میں زندگی گزاری جائے ناظرین اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اس کی رہنمائی کے لئے آسمان سے قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن کی وضاحت کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوض فرمایا تاکہ قرآنی احکامات کی وضاحت اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ بتا سکیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مجموعہ کو شریعت کہتے ہیں شریعت کے پانچ حصے ہیں پہلا حصہ ہے ایمانیات کا جنہیں ہم عقائد کا نام بھی دے سکتے ہیں جیسے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اچھی بری تقدیر پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان ان کو معقائد کہتے ہیں یا ایمانیات کہہ سکتے ہیں اور شریعت کا دوسرا حصہ ہے عبادات اس میں نماز روزہ حج زکاة صدقات قربانی وغیرہ شامل ہیں ہر طرح کی عبادات اس دوسرے حصے میں شامل ہیں اور شریعت کا تیسرا حصہ ہے معاملات تجارت لین دین اس کو کہتے ہیں معاملات اور چوتھا حصہ ہے معاشرت گھر میں کیسے رہنا ہے بیو بچوں کے ساتھ سسرال والوں کے ساتھ یاروں دوستوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کے بارے میں بھی اسلام ہدایات دیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں معاشرت اور شریعت کا پانچویں حصہ ہے اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلا حصہ ایمانیات پر ایمانیات میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے اس کو اکیلا ماننا ہے اللہ کو اکیلا ماننے کا نام ہے توحید اور توحید کی تین قسمیں ہیں پہلی توحید ذاتی یعنی اللہ کی ذات کی متعلق کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں وہ واجب الوجود ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور اس جیسا کوئی نہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ شورہ میں لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءٌ اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وَلَهُ الْمَسَلُ الْاَعْلَى اسی طرح توحید کی دوسری قسم ہے توحید صفاتی یعنی اللہ تعالی جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے اسی طرح اپنی تمام اچھی صفات میں یکتا ہے وہ سنتا ہے لیکن سننے کے لئے کانوں کا محتاج نہیں وہ دیکھتا ہے لیکن دیکھنے کے لئے آنکھوں کا محتاج نہیں وہ کلام کرتا ہے اور یہ کلام کرنا اس کی صفت ہے اور اس کے مطالق قرآنی آیات موجود ہیں وہ ارادہ کرتا ہے اس کے ارادے سے چیزیں وقو پذیر ہوتی ہیں قرآن مجید میں سورة یاسین میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کُن فَيَكُون کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ارادہ کرتے ہیں اسی طرح وہ تدبیر کرتا ہے يُدَبِّرُ الْأَمْر تمام چیزوں کی تدبیر کرتا ہے اور اسی طرح وہ حفاظت کرنے والا ہے نگہبان ہے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ اللہ ہر چیز اللہ ہر چیز کا کارساز ہے مخلوق میں سے ہر ایک کا کارساز ہے تمام مخلوقات کے کاموں کو بنانے والا وہی ہے حاجت روائی کرنے والا وہی ہے اور مشکلات دور کرنے والا مصیبتوں کو ٹالنے والا صرف وہی ہے اور اس پر بے شمار قرآنی آیات شاہد ہیں اور توحید کی تیسری قسم ہے توحید فی العبادت عبادت میں اللہ اکیلے لائق ہیں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں وہ عبادت کے لائق صرف وہی اکیلہ ہے اور اس کے متعلق اور اس توحید کی ضرورت اور اہمیت کے متعلق قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَفَعْبُدُونَ کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کو ہم نے ایک ہی حکم بھیجا کہ یہ کہ صرف عبادت کے لائق میں ہی ہوں اور تم میری ہی عبادت کرتے رہنا بلکہ اس کو مزید واضح فرمایا فرمایا وَإِلَا هُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدُ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ ہوا مگر وہی ہوا الرحمن الرحیم وہی رحمن الرحیم ہے تو لہٰذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے عبادات کی دو قسمیں ہیں ایک ہے عبادت بدن کی اور ایک ہے عبادت مال کی بدن کی عبادت روزہ زکاة نماز حج اور مال کی عبادت جیسے قربانی صدقات اور حج کے متعلق جو مالی معاملات ہیں یہ سب کے سب ان تمام عبادتوں کا مستحق اور لائق صرف ایک اللہ ہے بلکہ توحید کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَ فَاعْبُدُونَ کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تو ہم نے ایک بات کی وحی کی وہ یہ کہ صرف عبادت کا لائق میں ہی ہوں اور میری ہی عبادت کرتے رہنا بلکہ اس کو مزید وضاحت کے لئے اللہ نے فرمایا وَإِلَا هُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدُ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم کوئی اور عبادت کے لائق نہیں وہی رحمان رحیم ہے جو عبادت کے لائق ہے ناظرین یہ تو تھی توحید کی اہمیت یہاں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد ہم بیان کریں گے کہ توحید کی ضرورت اور ہماری زندگیوں پر اس کا کیا اثر ہے ناظرین پروگرام میں خوش آمدید ہماری پہلی گفتگو چل رہی تھی کہ توحید کی اہمیت کیا ہے اب ہم گفتگو کریں گے کہ توحید کی ضرورت کیا ہے اور ہماری زندگیوں پر اس کا اثر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں توحید کی دعوت دی تو مشرقین آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تمام معبودان سے ہٹا کر ایک معبود کی طرف لا رہے ہیں تو اس معبود کی صفات کیا ہیں تو اس پر سورہ اخلاص نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سورت پڑھ کر سنائی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں بے نیاز ہے اور لم یلد اس نے کسی کو جنا نہیں وہ کسی کا والد نہیں ولم یولد اور وہ کسی کا بیٹا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی بھی موجود تھے اور عیسائی بھی یہودیوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور اسی کو قرآن نے واضح فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ عِبْنُ اللَّهِ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ عُبْنُ اللَّهِ اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیساء اللہ کا بیٹا ہے ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِعَفْوَاهِهِمْ یہ ان کی موں کی باتیں ہیں حقیقت یہ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا والد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام مریم اور اللہ تینوں ملا کر ایک اللہ ہیں اور تینوں علید علید بھی اللہ ہیں قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں والد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج ہوتا ہے بیٹے کا بیوی کا محتاج ہے اور بیٹا والد کا محتاج ہوتا ہے اور یہ محتاج ہونا مخلوق کی صفت ہے خالق کی نہیں اور فرمایا ولم یکل لہو کفوان احد کوئی ایک بھی اس کا ہمسر اس کا برابر نہیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں توحید کا اثر لیا تو پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرے اور انہوں نے توحید کو اور اللہ کی احکامات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ناظرین جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے توحید کو قبول کر لیا تو پھر اس کو دل و جان سے قبول کیا صرف زبانی کلامی نہیں آج ہم توحید کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور ہم نے توحید میں پڑھا بھی کہ اللہ تعالی کی ذات میں صفات میں عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اس کو واحد ماننا ہے اکیلا ماننا ہے صفات میں عبادات میں ذات میں جب ہم نے اس کو اکیلا مان لیا اور صفات میں یہ بھی ہم نے سن لیا پڑھ لیا کہ وہ خالق ہے مالک ہے وہ رازق ہے رزق دینے والا وہی ہے تو اگر یہ چیز ہمارے زندگی میں آ جائے تو پھر دکان کا جو بت ہے ہمارے ذہن میں یہ ختم ہو جائے گا فیکٹری کا بت ہے ہمارے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ فیکٹری ہوگی تو کھائیں گے دکان ہوگی تو کھائیں گے ملازمت کریں گے تو کھائیں گے حالانکہ دنیا میں کتنے چرن پرن ایسے ہیں جو کوئی کام کاج نہیں کرتے مگر اللہ انہیں کھلاتا ہے کیونکہ اس کی صفت ہے کہ وہ رازق ہے سب کو کھلانے پلانے والا ہے جب ہم توحید کے اثر کو قبول کر لیں گے تو دنیا کی کوئی پریشانی ہمارے اندر نہیں آئے گی اور پریشانی ذہن پہ نہیں بیٹھے گی اس کا بوجھ اور دواو نہیں بیٹھے گا قرآن مجید میں اللہ نے وضاحت سے فرمایا ہے سورہ انکبوت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی اور فرمایا وہ سنتا بھی ہے اور علیم ہے جانتا بھی ہے اسے پتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے کس کی کیا پریشانی ہے کس کی کیا مشکل ہے کس کی کیا مسئبت ہے وہ علیم ہے اور جانتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ہمیں کوئی مشکل پیش آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے رزق کا معاملہ ہو کوئی حاجت ہو تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے رزق کے مشکلات کو آسان فرما دیں گے اور تمام بیماریوں سے شفاہ عطا فرمائیں گے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی بجائے اللہ کی مان کر چلیں جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے تو ہم مخلوق سے مدد کی امید رکھنے کی بجائے خالق سے مدد کی امید رکھیں اگر ہم مخلوق سے مدد کی امید رکھیں گے تو یہ توحید کے منافی اور شرک ہوگا شرک اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات صفات عبادات میں کسی اور کو شامل کرنا جب اللہ تمام لوگوں کا تمام مخلوقات کا کارساز ہے تو ہمیں مخلوق کی طرف دھیان دینے کی بجائے خالق کی طرف دھیان دینا چاہیے قرآن مجید میں ارشاد ہے قرآئیتا من اتخذ الہو ہواہ افا انتا تکونو علیہ وکیلا کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اور نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے یعنی اللہ کا حکم ایک ہے اور اس کے نفس کا حکم دوسرا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس کے حکم پر عمل کرتا ہے بلکہ مزید اس کی وضاعت فرمائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ یہ آیت دونوں آیتیں سور نازعات کی ہیں فرمایا اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ جب میں کوئی کام کر رہا ہوں تو خالق کو میں نے جواب دینا ہے کھڑے ہو کر اور خالق کے سامنے کل میں نے کھڑا ہونا ہے پیش ہونا ہے جب اس نے یہ ذہن بنا لیا اور اس خوف سے اپنے نفسانی خواہشات سے ہٹ گیا وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ اور نفس کو خواہشات سے روک لیا فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جنت اس کا ٹھیکانہ ہے تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں نہ کہ مخلوق کی طرف اللہ ہی ہمارا کارساز ہے اللہ ہی خالق و مالک اور رازق ہے تو جب وہ خالق موجود ہے تو اس کی موجودی میں ہم کسی غیر کی طرف کیوں امیدوار بنیں ناظرین آج کی گفتگو توحید پر تھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اقائد یا ایمانیات کے باقیہ حصوں پر گفتگو ہوگی یعنی رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اور اچھی بری تقدیر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی اصولوں اور ہدایات کے روشنی میں اپنی زندگی گزاریں آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان قاری صدر رسول کو اجازت دیجئے اللہ حافظ سلاللہ علی سیدینا سلاللہ علی ایمان انبیاء اللہ 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 موسیقی